حج دین اسلام کا بنیادی رکن ہے یہ ہر شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جو صاحبِ استطاعت ہو حج اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ایسا رکن ہے جو اجتماعیت اور اتحاد کا آئینہ دار ہے حج کے لگوی معنی ہے قصد کرنا زیارت کا ارادہ کرنا شرعی اسطلاح سے حج کے معنی ہیں خاص طریقوں سے ضروری عبادات اور مناسق کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کا قصد کرنا قابہ اللہ کا تواف کرنا اور میدانِ عرفات میں قیام کرنا حج کہلاتا ہے قرآنِ قریم میں حج کی فرضیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ صورت علی عمران میں ارشاد فرماتے ہیں اور لوگوں میں سے جو لوگ اس بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے بے پرواہ ہے حج کرنے والوں کے لیے جنت واجب ہے حجاجِ کرام اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور ان کی دعا قبولیت سے سرفراز ہوتی ہے یہ نفوذ ہر قسم کی برائی کا خاتمہ کرنے کا اہد کرتے ہوئے نیکیوں کی حصول کی جانب ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں اگر کوئی شخص زندگی میں استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو رب کائنات کی رحمتوں سے نہ صرف محروم ہو جاتا ہے بلکہ ہدایت کے راستے بھی اس کے لیے مستود ہو جاتے ہیں ہر صاحبِ استطاعت مسلمان پر شریعت کی روح سے پوری زندگی میں صرف ایک بار حج فرض ہے اس کے بعد اگر کوئی حج کرتا ہے تو اس کی حیثیت نفل کی ہوگی اس حوالے سے ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے خطبے کے دوران فرمایا اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے بس تم حج کرو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ ہر سال فرض ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اس شخص نے تین مرتبہ یہی سوال کیا تو تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر حج ہر سال فرض ہو جاتا خواہ تم اس کی طاقت نہ رکھتے آحادیث مبارکہ میں ایسی کسی روایات ہیں جن میں حج کی اہمیت اور فرضیت میان کی گئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پھر عرض کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پھر عرض کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج کرنا ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بےہودہ بات یا گناہ نہ کیا تو وہ پاک ہو کر ایسا لوٹتا ہے جسے ماک کے پیٹ سے پیدا ہونے کے روز پاک تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو دونوں عمروں کے درمیان سرزرد ہوں اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے صحیح مسلم بخاری سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کسرت سے بندوں کو جہنم سے نجات دیتا ہو اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے ان حجاج کی وجہ سے فخر کرتے ہیں اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ تو یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کسی ضروری حاجت یا ظالم بادشاہ یا شدید مرض نے حج سے نہیں روکا اور اس نے حج نہیں کیا اور وہ مر گیا تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے یعنی یہ شخص یہود و نصارہ کے برابر ہے ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج پر خرج کرنا اللہ کے راستے میں خرج کرنے کی طرح ہے جس کا ثواب سات سو گناہ تک ہے موسیقی موسیقی